دیکھیں سیلی کو بیٹھنا الگ بات ہے لیکن ہم 24 آرز جیسے گومنٹ امپاورمنٹ پر کام کرتے لیتے ہیں کیونکہ بین کا لیڈی بین کا ورکنگ لیڈی ہم نے زندگی کو بہت قریب سے دیکھا ہے ہماری باتیں بیشے کتابی نہ سہی لیکن زندگی کے تھپیڑوں نے ہمیں بولنا سکھا دیا ہے تو آج موقع کی ناصبت سے ایک نصب میں پیچھ کرنا چاہوں گی ارلی میریجز پر اور دوسری نصب ہوگی ورکنگ لیڈیز کو جو ریٹیکیٹ کریں گی آج موقع کی کتاب سمید کہتے ہیں کہ آپ کی سماتوں کی نظر کہ سنو چلیان سنو چلیان تم اٹھتے ہیں اٹھتے ہیں میرے سہن میں کیسے چلی آئی تمہیں کیسے پتا تھا کہ میں اکیلی ہوں میں سیران گھر میں کیسے رہتی ہوں اداسی میرے دل میں تھی تمہیں کیسے نظر آئی میری تنہائی تمہیں کس طرح محسوس کر لی ہے سنو چلیان یہاں آؤ تمہیں معلوم ہے میں بھی کبھی چلیان تھی اپنے باپ کے آنگر بھی چلیان جس کو اڑنے پھرنے اور پھر جہاں آنے سے کبھی فرصت نہ ملتی تھی مگر ایک دن نجانی کیا ہوا مجھ کو میرے ماں باپ نے گھر سے نکالا اور میں چلیان سے عورت بن گئی تمہیں معلوم ہے جوڑیا کہ عورت بن کے جینا کتنا مشکل ہے دیکھو دکھوں میں آنسوں میں ناس آئی کی عذیت میں کسی بے نام چاہر کی تمنہ کی وشکت میں بہت مشکل ہے جینا پیاری جوڑیا تم کبھی عورت نہ بننا بہت مشکل عورت بننا بہت مشکل ہے کہ کھیتوں کار خانوں دفتروں میں رات دن مردوں کے سنگ سنگ کام کرتی میں بہت عورت ہوں یہ باتیں آگی ہمیشہ ہوتی رہیں گی لیکن میں کبھی کبھی آپ کو سناؤں گی ان کو بولا ان دو کو یہ جو دو بیٹھے ہیں باتیں ہمیشہ ہوتی رہیں گی ہم کبھی کبھی آپ سے بات کریں گے کھیتوں کار خانوں دفتروں میں رات دن مردوں کے سنگ سنگ کام کرتی میں بظاہر ایک عورت ہوں مگر میں جانتی ہوں کہ میرے اندر کی عورت دھیرے دھیرے ایک تنس و طوانہ مرد کی صورت میں ڈھلتی جا رہی ہے وہ ایسا مرد بنتی جا رہی ہے کہ جس کو اپنے ہی گھر میں ایک عورت کی کمی محسوس ہوتی ہے اب اس کی بھوئی کے خالش ہے کہ گھر میں بیٹھ پڑ لیٹے بظاہر مرد کے اندر بھی ایک عورت کا جنم ہو کہ جس سے ڈول تھی اور ڈک مگاتھی بے توازن جنگ رہانی میں توازن ہو بہت شکریہ